بھائی آج ہمارے دماغ میں بہت خرافاتی آئی ڈیا ہے مطلب ایسا آئی ڈیا کہ تم لوگ سن کے پاگل ہو جاؤ گے ارے بھائی ساپ اور پھر مجھے ڈر بھی بہت لگ رہا ہے کیا کرنے والے ہیں ہم لوگ مطلب آج ہم ریل میں چوری کرنے والے آج ہم چور بننے والے اور پھر مننے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے بہت آنا بھائی سین یہ ہے کہ ہماری گاڑی کھڑی بھی ہے وہ ایوری ڈبا صحیح ہے وہ پیچھے کھڑی بھی ہے یہ ہماری کرولا ہے لیکن ہم نے ایوری ڈبی کی سیٹ نکال لی اور اس کو خالی کر لیا اور ہم یہ کس لیے کر رہا ہے چوری کرنے کے لیے اور چوری ہم کیا کرنے والے ہیں فہد کی بھائی کھڑی کھڑی بھائی کھڑی بھائی کھڑی بھائی کھڑی بھائی کھڑی بھائی ابھی میں نے جا کے چیک کیا تھا اس کا لگ بھی کھلا ہوئے مطلب اس کو چلاتے ہوئے ہم آگے لے کے آئیں گے اور اس گاڑی میں ڈالیں گے اور فہد بھائی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ مطلب کیا سین ہونے والا ہے اے بھائی صاحب ابھی ایک کام کرو اس کو فٹا فٹ گھر کے اندر اکھتے اس کو ہاتھٹک نہا جاؤ اس نے اپنی چگر کا تکڑا پنایا اور سننے میں آئے بھائی بات بہتا رہا ہے کہ اس سے سا شادی کرے گا ہاں تو بچے کیسے ہوں گے بھائی سے بات بچے کیسے ہوں گے سکوٹی نکلے گے فٹا فٹنا اس سیٹ کو اندر اٹھتے ہیں دن جگہ بنااتے ہیں ایک منٹے ایک دنیں گھا لے و لی اندر لے و اندر لے و فٹا فٹ اندر لے و مام چھپڑ میں کام کر رہا ہے بھائی صاحب آب آگی جاؤ آگی جاؤ جا دیکھ رہو پاغل ہماری چوڑی پکلی جائے گی یار ساما بائک تو لے کر آئے گا مجھے ڈڑ لگ رہا ہے ساما بائک تو لے کر آئے گا ہمارے لے دیں آپ کے گھر سے اوپر سے کچھ بچہ دیکھ رہا ہے کون دیکھ رہا ہے بیٹا اندر جاؤ اندر جاؤ ابیار یہ خبر نہ دے دے استاد چھپڑ میں کام کر رہا ہے صحیح ہے بس بات سنو میں گاڑی آگے لے کے جا رہا ہوں تم بائک لے کر آؤ اساما صبر 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 ویٹ کر اساما میری پلاننگ سن میں لے کے جا رہا ہوں گاڑی آگے تمہیں بائک کو آگے گھسیٹ کے لے کر آنا ہے کیونکہ اگر ہم یہاں ڈالیں گے یہاں پر نہ سب کو پتہ چلے جائے گا ڈراما بن جائے گا تو ہم نہ آگے لے جا کے وہاں پر منہ شپاٹر کو اندر لوٹ کریں گے اور پھٹا پھٹ لے کر کلٹی شاٹ کر نارا اور منہ کو میرے ساتھ بھیجھنا ہے پیچھے تو دھکا لگا گا پھٹا پھٹ کام ہو جائے گا آپے دھکا لگانے کی ضرورت نہیں آرام سے لے کر آنا منہ میرے ساتھ ہے چلو 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 آج پتہ آئے گا چلو بھائی فائنالی آج جو ہے فہد بھائی کی منہ شپاٹر غائب ہونے والی ہے بھائی آل کے بولو سلے گا اس کے کان گھدے کی طرح ہے بھائی اچھا بھائی صحیح میں گاری میں بیٹھ رہوں فٹا پھٹ کے بسماللہ الرحمن الرحیم منا ڈڑ لگ رہا ہے منا ڈڑ لگ رہا ہے بھائی بھائی کیا یہ ہوا وہ لڑکی بولتے ہوئے میں فہد بھائی کی کمنڈ میں بتا دوں گا بھائی آرام لڑکی کو جانے دل وہ آسٹے ہوئے جا رہی ہے سامہ ہم لوگ گاڑی آگے لے کے جا رہے ہیں فٹا پڑ لے کر آکھ بس بہادروی سے کام کر رہا ہے اوپر دیکھ لے فہد دیکھ تو نہیں ہے بس سعیئے جب آپ کے بھائی نے نے زندگی میں چھوڑی نہیں کی آج ریل والی چھوڑی کر رہا ہے اگر آپ لوگوں کو لگ رہا ہے یہ پلاند و لوگ ہے قسم خدا کی یہ پلاند و لوگ نہیں ہے فہد کو کان و کھان نہیں پتا وہ اسامہ کو چکا آ رہے آ رہے اسامہ آ رہے اسامہ آ رہے اگر نکل رہے نکل رہے آ رہے آ رہے آ رہے آ رہے آ رہے آ رہے بسم اللہ یرحم حضور امر بھائی صاحب اسامہ لے کے بھاگ رہے ہیں آب ح cuanto چاکو ہم چوری کرنے کامیاب ہو گئے سامو سامو مولی 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 باس 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 بیتری نہیں ہوگیا اگل آرے بھای ساب فال بھائی کی م��itert شیباتہ روائعہ açatory پید تھا کسی رچک دکی نکäm کر دکی sit دکی جلدی کر یا جلدی ہا بہت بھائی خارسن جائے جس ڈالائیں گے اور خیال وہاں ہمارا فاہتر کا اکتنا چاہیچس ہفارکا ہے مناسہ پاتر، اندر اندر چلو، اندر چلو، فٹا فٹ کیا لائی رہا آئے 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 بہت بھاری ہے مناسے پاتر تو اٹھا اٹھا آنے دے، آنے دے آنے ہی کر کے جائی گے چلو، چلو、 چلو آنے دے آنے دے چلو چلو سبر سبر بس صحیح صحیح بند کر بند کر بند کر فٹا فٹ بند کر فٹا فٹ بند کر بھائی صاحب اندر آگئی بھائی فائد علی منہ شباٹر ہم نے اگواہ کر لی ہے ارے بھائی صاحب ہم لوگ چوری کرنے میں کامیاب ہوئے سب کو منا کرتے باتا رہا ہی یہ فہد کو بتا دیں گے لڑکوں کو منا کرتے ہیں پیٹرول گر رہا ہے اس میں سے تو پیٹرول گرنے کی خوشبو ہا رہی ہے ہا بھائی منہ شباٹر کیسی ہے تمہیں مجھے کھاپن لے کے جا رہے ہو میں تو فہد بھائی کیوں ابے جا فہد بھائی بیکار بندے ہم تمہارا خیال لکھیں گے تمہیں بریانی کھلائیں گے کور میں کھلائیں گے مجھے فہد بھائی کے پاس جانا ہے میں فہد بھائی سے بہت پیار کرتی ہوں ابے جا فہد تو تمہارا خیال بھی نہیں کرتا تمہیں صرف کانٹینٹ کے لیے یوز کر رہا ہے میں تو تمہارا سپیشل خیال لکھوں گا بھائی ساتھ چیک کرو فہد بھائی کی منہ شباٹر ہماری گاڑی کے اندر ہے اور فائلنلی منہ شباٹر ہم نے اغوا کر لی ہے منہ شباٹر ناراض نہیں ہونا ابھی تمہیں لٹا آگے رکھا ہے تھوڑی دن میں تمہیں کھڑا کر کے پیارا سے سجاؤں گا تمہیں نحلاؤں گا دھولاؤں گا تمہارا بہت خیال لکھوں گا تمہارا میرے ساتھ پر غلط کام کرنے والے ہو گیا مجھے اسے لٹا کے لے کے جا رہے ہو بھائی ساتھ ہمیں کسی پروفیسر کی ضرورتی نہیں ہے ہم لوگ کرتے ہیں لائیو ڈیریک چوڑی مطلب بھائی کو گھسیوٹ کے لاؤں گاڑی میں ڈالو اور لے کے کلٹی شاٹ کر نارا مارو ارے بھائی ساتھ مطلب بھائی مزا رہے منہ شباٹر اندر گاڑی کے اندر ابھی یار اسامہ ہم نے بھائی تو چوڑی کر لی اب کریں گیا اس کا چلاؤں گا اس کو لگا دے چھپڑ میں کی ملنے شباٹر کچھ بھائی چلاؤں میں سائیہ سائیہ ایک کام کرو چھپڑ میں لگا کیا دیکھیں گا سامنے انٹی آرہی ہے انٹی آرہی ہے ابھی یہ تو فہاد کی گھر کی ماسکی ہے بتا دیگی کیمرہ تو نہیں لگائے بھی ابھی ہو سکتا ہے لگے ہو بچھا لینا مشکات بھائی یہ نہیں کرو خیرے خیرے کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا ٹانشن نہیں ہے میں سوچ رہا ہوں فہاد بھائی کی ابھی کیا حالت ہوگی مطلب گیر سے باہر نکلیں گے اور پھولیں گے میری منہ شپاٹر کا دیا ہے ارے بھائی صاحب میرے منہ شپاٹر کا ہو گئی مطلب ملکتر ناک سینم نے کر دیا ہے اور پھر بعد میں روے گا اسطات میری منہ شپاٹر کا ہے اور تو منہ شپاٹر کی بھی بولتی بند ہو گئی ہاں بھائی منہ شپاٹر پہلے سے آرام ہے یار مجھے بہت زور کی پوٹی ہے اور یہ مجھے پوٹی تو کرا دو یار میں تو سوچ رہا ہوں اتنا پاگل بندہ ہے مطلب بائک کو نہ لک کیا ہینڈل کھلا وایا کھلے آم ایسی رکھی بھی ہے مطلب کسی کے لیے بھی حاضر تو بھائی اسطات ہم نے تو فائدہ اٹھایا نا اور بتانا کہ میں اپنی بائک سے بہت پیار کرتا ہوں میری بائی نے کھانا کھایا اور پرواہینی بائک کی ایسی چھوڑا رہا کوئی بھی لے جا یار چوری کرنے کے بعد میں آپ کے بھائی کے دماغ میں ایک شاعری آری ہے ارشاد ارشاد ہے کھا لو تم کنکورے پاپڑ کھا لو تم کنکورے پاپڑ ہے ہمارے پاس منہ شپاٹر یار آپ کا بھائی نا دماغ لڑا رہا ہے کہ اس بھائی کا کرے کیا آپ کے بھائی کے دماغ میں نا ایک خرافاتی آئی ڈیا آ رہا ہے میں سوچ رہا ہوں اس بھائی کو نا مطلب ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیجتے اے استاد تم ایک بات بتاؤ پہلے تم دھکیتی بھکیتی تو نہیں ہر سے تو خرافاتی نماغ چلنا تمہارا دوسرا آئی ڈیا میرے پاس یہ آ رہا ہے کہ اس بائک کو ہم چلاتے بائکیا میں اور بہت سارے پیسے کماتے لیکن یہ بائک بائکیا میں چلے گی نہیں بہت پرانے دماغ کی بائک ہے تیسرا آئی ڈیا آپ کے بھائی کے دماغ میں آ رہا ہے کہ اس بائک کو جلا کے خاکستر کر دے اور اس کی جو استیاں ہوتی ہے نا وہ فہد بھائی کے گیٹ پہ جا کے رکھ دیں اور جب فہد بھائی نکل کے باہر دیکھیں گے اس کی استیاں کو اپنے منہ شپاٹر کی راک کو تو ان کا دل جل کے راک ہو جائے گا دیکھے گا اپنی منہ شپاٹر کی راک دیکھے گا اپنی منہ شپاٹر کی راک جل کے ہو جائے گا وہ خاک اور اس کے پچھوانے سے نکلے گی آگ اتنی صفائی سے ہم لوگوں نے چوری کی کسی کو کانو کان خبر بتا نہیں چلی لیکن ایک دو لوگوں نے دیکھا ہو سکتا ہے وہ فہاد بھائی کو بتا دیں اللہ کہہ فہاد کو پتہ ہی نہیں چلے مطلب اس کو نا ہم زندگی پر اپنے پاس ہی رکھیں گے مشاد بھائی اتنی تاریف ہے کرتا اس کو چلا کے تو دیکھو جنازہ چلو یار نکالتے ہیں اس کو فٹا پٹ ارے بھائی صاحب منہ شپاٹر پرانے دمانے کی بھائی یار مجھے پرامت کاؤں میں بہت اچھی ہوں میں فہاد بھائی کا اکیلا پن دور کرتی ہوں مطلب فہاد بھائی کا اکیلا پن کیسے دور کرتی ہوں کچھ نکچھ تو گڑ بڑ ضرور ہے فائنلی آپ کا بھائی منہ شپاٹر کی رائیڈنگ کرنے والا ہے یار میرے اوپر رائیڈنگ مت کرنا میں صرف فہاد بھائی کو اپنے پر چڑنا دیتی ہوں کوئی بھی نہیں چڑنا میرے اوپر چلے بھائی منہ شپاٹر میرے کو پٹا پٹ سواری کراتھوں ابے اتر میرے اوپر سے کیوں اتر اچھا چلے سٹارٹ کر کے دیکھا سٹارٹ ابھی کر دوں گا ارے بھائی صاحب ابے یہ تو غصہ کر رہی ہے مونہ شپاٹر غصہ کیوں کر رہی ہو بیٹا تیروں کا آگے بیٹھ دوں گی نیچے کیوں اٹھا گے بیٹھ دوں گی یار میرے پیسے فات چڑتا ہے بولا نا یہ مجھ سے درتا ہے وہ ہی میرے پر چڑتا ہے ابے مونہ شپاٹر تو بھی شاہری کر رہی ہو ساما کی طرح یار سٹارٹ ہو جانا یار اچھا مجھے سٹارٹ کرنا ہے راز بتا دوں پپی دے پپی ہاں ہائی ہائی اتنی گندی ہو تو میں پپی دوں گا میں فات بھی کرتا ہے پتنی کاغ کا کرتا ہے یہ پپی ہاں ابے میرا مو گندہ ہو جائے گا یار چل پر اتر جا اچھا دے رہا ہوں پپی دے رہا ہوں ہائی ہائی آہ بدبو آ رہی ہے آہ 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 مزا آیا کر چلو ساہیے چلو ابھی سٹارٹ کرتا ہوں مونہ شپاٹر سٹارٹ ہوئی شکریہ مونہ شپاٹر بھائی صاحب چٹ کرو منہ شبارٹر آپ کے بھائی کے ہاتھ میں ہے اب اس میں تو کلچ بھی نہیں ہے ارے بھائی صاحب منہ شبارٹر تو فل چلنا start ہو گئی ارے منہ شبارٹر ایک بات بتاؤ فاہد اتنا موٹا ہے جب وہ بیٹھتا ہوگا ایسا لگتا ہوگا تمہارے روح نکل گئی آہ بیچے یہ بات تو ٹھیک ہے تیرا تو بزا نہیں پتا نہیں چلنا تو کچھ کھایا کر میرے بچے ارے یار مجھے تم سے پیار ہو گیا یار میں زندگی برنے تمہیں اپنے پاس رکھوں گا تو پھر ایک کام کر میرا نام چینج کر چلو تمہارا نام نا منہ شبارٹر نہیں ہے آج سے تمہارا نام ہے چننہ شبارٹر صحیح ہے نا چننی شبارٹر صحیح ہے نا آپ کا بھائی تو سوچ رہا ہے اس پہ پاکستان ٹور مار لے یار کتنا ہو لگی مزہ آ رہا ہے یہاں نا اپنے نیچے تین چار بچے کو بھی ڈھالے گا آپ کا بھائی اور پاکستان ٹور پر نکل جائے گا چلو پاک بتا مجھے بولو وہ ایسا کیا کھا تھا بہت گرم گرم پیر ہو رہا ہے یار میں مولی کھا کر آیا تھا پاکستان ٹھیکی بھائی چلو بھائی منہ شبارٹر فٹا فٹ چلتے اسلام آباد میں یار آپ کے بھائی نے آج بہت خطرناک قسم کا کام کی ہے مطلب لائی فٹوری کی ہے میں تو کہہ رہا ہوں اسی بات پہ چینل کو سبسکرائب کر دو یار ابے یار اسامہ مجھے ڈر لگ رہا ہے یار ابے چھوٹی بچی ہے کیا ابے یار پولیس نہ آجا یار فاہد کمپلین نہ کر دے پولیس کو ابے تو تینچن دیلے میں تیرے ساتھ ہوں گا یار میں نے زندگی میں کبھی چوڑی نہیں کی نا ابے فاہد بچہ ہے یار اپنا اس کو پیڑک دے دیں گے چپ ہو جائے گا یار فاہد بھائی اتنے غریب بند ہیں انہوں نے اپنے بائک پہ لائٹ تک نہیں لگائی انگل کسی لگری بائک ابھی لیا میں نے ابھی چوری کیا میں نے ابھی ابھی چوری کیا میں نے بائک ہічہ princess دو مچالوں دو مچالوں دو مچالوں کو چیک کریں گا کتنی بھاگتی ہے ارے بائی ساپ یار اس پر کھڑیوں کے بھی چلا سکتے ہیں آرے بائی ساپ دو مچالوں دو مچالوں دو مچالوں دو مچالوں شاو ہے امیر آنکل ریسنگ لگا رہا ہے آجیں ریسنگ آپ کے پاس تکٹی آئے مارڈ پرکچا دکھتی آئے ریسنگ لگا گا نہیں لگا رہا ہے انکل کی پہلی پٹ گئی بھائی صاحب فائد بھائی کی کول آ رہی ہے کیا سینے اٹھا 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 ملو سام علیکم یار یہ آپ سی سی ٹیو میں نل رہا ہے فائر کٹوا دی آپ کے کلاب میرے کلاب فائر کٹوا دی جی کیوں یار آپ نے فائر کٹوا دی جا رہا ہوں سی سی ٹیو میں ساپ نل رہا ہے فائد بھائی کیا ہوگی یار اللہ کو مانو آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میں اس طرح کی ارکت کروں گا یار آپ تو چھٹتے ہی مطلب یہ کیا ہوا آپ کو تو پتہ ہے اس کا مطلب یار تو آپ خود سوچوں میں آپ کے ساتھ کا بچہ ہوں یار میں اس طرح کی ارکت کروں گا اور آپ کو اگر کسی نے غلط بیانی کری ہے میری شکل کا اگر بندہ کوئی ہو بھی تو آپ فائر کٹوا ہوگی مشکات بھائی کی طرح ہے مشکات بھائی مجھے کیا پتہ مشکات بھائی کا ہے بات کرو میری سامنے بیٹھے مشکات بھائی میرے ساتھ نہیں ہے دیکھ لو بھائی کیا ہوا کیا ہے بتائیں نا یہ تو آپ کو بتائیں آپ نظر آئے ہو صاحب میں نظر آئے ہوں ایک ٹھیک ٹھیک کر لے تو آپ نا آپ مشکات بھائی کا گیٹ بھائی آگے پوچھو ان کے گھر پہ بھی سی سی ٹی 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 کیمرہ لگے ہیں وہاں سے تو بندہ کیا ہی نہیں کہاں سے کیا ہے بندہ بندہ اس سے بھی آگے سے کیا ہے یہ سب سب کچھ نظر آگیا مسئلہ انٹینچن والی بات ہی نہیں ہے سو بنچائیتے ہوتی ہیں سو کام میں آپ کے پاس خود ہی آ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ آگے میری تلاشی لے لینا اور میں آپ کے ساتھ تھانے چل لے تھا ہوں تلاشی والی بات ہی نہیں ہے نا آپ بھیجو میرے وارٹسپ کے نمبر پہ سی سی ٹی ٹی میں بھی تو دیکھوں چاہر بھائی کے دنگا میں آپ کو اگر یہ بات سچ ہو ہی تو دیکھ لو ہاں چاہر نہیں پانچے گا ہوں اندر ہاتھ ڈالی کدھر ہو کدھر ہو مسکاتپی کدھر ہے آپ سی ٹی ٹی بھی بھیجو آپ شرط لگ گئی ہماری آجا شرط بار چھوڑو دیکھو مسکاتپی کو کال جنلی سے ٹائم مہم بلکل بھی نا بات بھائی سیریوس ہوگا ہے بولا ہے پہ یار کٹ بھارا ہوں پتہ نہیں کیا 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 کرنا ہوں موکسwwww سیٹلیو کتھا ہے پھائی ایک ریاستی بھائی چھوڑی کرنے بھائی ایک ریاستی بائک چوری کر کے جا رہا تھا ریاستی چوری کر کے جا رہا تھا ایک بائک یہ تو اسامہ تھا اس سے پہلے کہہ رہا ہوں ریاستی چوری کر کے جا رہا تھا بھائی تم لوگ کو پتا ہے یہ کس کی بائک ہے اس کا کیا نام ہے منہ شبادر اور منہ شبادر کو آج ہم نے ہائی جیک کر لیا مطلب چوری کر لیا یار ویسے آپ کے بھائی نہیں سوچا تھا کہ منہ شبادر کو آپ کا بھائی ٹیم چار دن اپنے پاس رکھے گا جب تک فاہد بھائی کو پتہ نہ چلے لیکن فاہد بھائی نے اپنے گھر میں سی سی ٹی وی لگایا ہے تو فاہد بھائی کو پتہ چل چکا ہے ابھی بولنا ہے مسکاد بھائی فوراں تو گھر پا رہا میری پٹکے چار ہو گئی ہے خیر ایک کام کرتے ہیں اس کی بائی اس کے حوالے کرتے ہیں کیونکہ فاہد بھائی جو بہت زیادہ پریشان ہو چکے کیونکہ فاہد بھائی منی شباٹر سے بہت پیار کرتے ہیں خیر ہے یار ہم لوگ اپنے لئے کوئی منی شباٹر لیائیں گے بھائی وہ تو پاک لوگی طرح ڈھونڈ رہا ہے فاہد لوٹ پہ مجرہ کر رہا ہے لیٹا بھائی وہ تو لیٹا بھائی چوری ہو گئی ہے ہاں ابھی تو یار اتنی جلدی گھبرا گیا وہ اور کیا رو بھی رہا تھا وہ رو بھی رہا تھا رو رہا ہے فاہد اورے بھائی صاحب ابھی یہ تو بہت غلط کر دیا یار فاہد کے ساتھ ہم نے ابھی یار منہ شباٹر میں نے سوچا تھا زندگی پر تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا چکا کے رکھوں گا لیکن یار تمہارا مالک ہے نا فاہد اس کی فل پھٹ کے چار ہو چکی ہے وہ مطلب چیخ رہا ہے چلا رہا ہے رو رہا ہے پیٹ رہا روڈ پہ لڑ گیا وہ کہہ رہا ہے میری منہ شباٹر مجھے واپس کرنے دو بھائی صاحب یہ تو منہ شباٹر بہت گوستہ کر رہی ہے مجھے چھوڑ گا میری مالک کے بس اچھا چھوڑا 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 اچھا چھوڑا چھوڑا آو بھائی منہ شباٹر سلامت ہے جی جی بلکل صحیح سلامت ہے بس صحیح اس کا خیال لگنا ہے سپیشل قسم کا بس پانچ منٹ کی مہمان ہے فاہد کا جنازہ ہی ہے اکثر یوٹیوبر چھوڑی کے ولوگز بنا نے پلینڈ بناتے لیکن آپ کے بھائی نے ریل چھوڑی کا ولوگ بنایا مطلب کسی یوٹیوبر نے سوچا نہیں ہوگا یار ایسا نہ ہو فاہد نے فائر وغیرہ کٹوا دیو کیونکہ کول پر بلد ہے فائر کٹوا رہا ہوتھانے جا رہا ہوں یہ وہ فاہد بھائی کو تھنڈا کرنا بڑے گا فاہد جس سے کرتا تھا باتیں فاہد جس سے کرتا تھا باتیں وہ بیچاری گزار رہی ہے ہماری گاڑی میں رہتے ہیں یار تم لوگ کمنٹ میں مولوی نہیں بن جانا کہ مشکات بھائی چوری کرنا غلط بات ہوتی ہے چوری کرنا تو حرام ہے یہ وہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ فاہد بھائی کو ہم سبق سکھانا چاہ رہے تھے کیونکہ فاہد بھائی نے اپنی بائیک ایسی کھلی چھوڑی بھی تھی اور روڈ کے بیچ میں کڑی بھی تھی تو فاہد بھائی کو ہم سبق سکھانا چاہ رہے تھے فاہد بھائی ذرا بائیک کا خیال بھیل کرو اتنا پیار کرتے ہو کوئی اٹھا گی لے جائے گا پھر دکھ ہو گا یار باد میں اصل میں یہ ہم نے بہت اچھا گام کر رہا ہے کیونکہ فاہد بھائی کی شادی تو ہونی ری سمجھ لو دھلن کی طرح اس کو رکھا ہوا ہے تو اگر ان کی دھلن کو کوئی اور نامہرم لے جائے تو کتنی بری بات ہے بات تو سوئیے وہاں فاہد کی آنکھیں ہو گئی نم پھر بیچاری بائیک کا نکل رہا ہے دم پھر تجھے کیوں وہ رہے تانا غم کیونکہ وہ بیچارہ دوست نے میرا بے شرم بھائی فائنالی ہم لوگ گر کے گریب پہت چکے اب فاہد بھائی کے ریکشن دیکھنا ہے ریکشن ہوتا کیا ہے اوہ بھائی آپ کا بھائی تو بہت زیادہ ایکسائیڈی مجھے مانے گا مجھے ڈلنے 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 گا پانچ ہزار روپے کی بھائی کے اس کیلئے کیا مارے گا درہ نہیں کر کرو میرے ساتھ رہ رہے ہو تو چوڑے میں فاہد بھائی سے بہت زیادہ ڈلنے گا کیونکہ کراٹے والے بند ہیں ایسا نہ ہو آپ کے بھائی کو اٹھا اٹھا کے پھیک دیں کیونکہ آپ کے بھائی نے خطرناک قسم کا پرینک کر دیا یہ کیا بتا میری ہے فاہد بھائی آپ نے مطلب اپنی بھائی کو لکھ بھی نہیں کیا باتا مطلب ہم نے آگے دیکھا لکھ ہی نہیں ہے ہم نے کہا فاہد بھائی کو سبق سکھانا چاہیے فاہد بھائی اپنے اتنا پیار کرتے ہو منش اباتر سے اور اس کا خیال نہیں کرتے چوری تو یہ بندہ یہ سامنے کھڑا اس نے میں نے سی سی ٹی ٹی وی میں اس کو دیکھا سی سی ٹی ٹی وی میں اس کو دیکھا سب جگہ لگا ہے اور یہ بندے نے اوپر دیکھا ایسے کر کے ماشاء اللہ کیا بات ہے مطلب دیکھیں یہ آپ پرندوں کو کام کرتے ہیں آپ پرندوں کو کام کرتے تھے مگر آپ ماشاء اللہ آپ چوری بھی کرتے ہو آپ کو سبق دیا ہے فاہد بھائی اور ایک بات بتاؤ میں نے بولا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے پڑھ کے پڑھ میں نے چین لیا تھا نہیں پڑھا یہ آپ کو نصیحت ہے فاہد بھائی آپ کو جنازہ دکھاتا ہوں بھائی صاحب یہ چیک کرو فاہد بھائی کا جنازہ یہ جنازہ نہیں ہے یہ منہ شباٹر ہے منہ شباٹر ہے کمت آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنی اندر کی بات ہے یہ شادی بھی کرنے والے کیونکہ اندھی شادی نہیں ہو رہی ہے مازا نہیں ہے بھائی فاہد بھائی کا جنازہ ہم باہر نکال لے ہیں فاہد بھائی آپ کی شکل یار بچار ہے محصوم محصوم شکل ہو گئے رونے والی ایک بندے نے مجھے بتایا کہ روٹ پر نیڑ گئے ہیں ایک بندے نے بتایا آپ بیچ روٹ پر خیلے کو چورنگی پر مجھلا کر رہے تھے یوں یوں کر رہے ہیں بھائی اندر جا رہا ہے بسم اللہ یہ بھائی کا حیرت ہے یہ تو کہیں پہ گھسا دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاہد بھائی کی بھائی صاحب ہم نے تو سوچا تھا اس کو زندگی پر اپنے پاس رکھیں گے بھائی کی دلل ہے بسم اللہ چلو بھائی فائن علی یہ تو توڑ دیا یہ ٹوٹا ہوا تھا پہلے سے بھائی یہ ٹوٹا ہوا تھا رسی سے باندا ہوا تھا ہم نے بلوگ میں دکھایا ویسے فاہد بھائی آپ کی بھائی ایسی زبردست ہے آپ کے بھائی نے کھڑے ہو کے چلائی لیٹ کے چلائی بیٹ کے چلائی میں تو سوچا ہوں اپنی بھائی بیچ کے یہ ہی لے لوں لے لیں اگر آپ کو پیٹرول ایوریج بچانا کتنا پیٹرول ایوریج دیتی ہے یہ پچاس روپے میں سمجھ لیں یہاں سے آپ جائے گی تقریباً ڈیفینس پہنچ جائے گی گلشن تک پچاس روپے میں ارے بھائی ساب میں تو کہہ رو اپنی ساری بھائی کے بیچوں اور یہ بھائی خرید دو 50 یار میں تو اس کو بہت امیر سمجھتا تھا بہت ہی غریب بندہ نکلا یار یار ہی وہ شیو خریدنے کی بات ہو رہی ہے ویسے فاہد بھائی ایک بات ہے اگر آپ کے 20 بچے بھی ہو گئے آرام سے اس کے اندر آجیں گے سارے کے سارے چننے مننے فاہد بھائی کے بچے بیس میں آجیں گے سٹارٹ سٹارٹ کر کے دیکھ لو بھائی مجھے اپنے گھر جانا ہے بسم اللہ بھائی ہو جا اللہ بھائی ہو جا اللہ کا شکر سٹارٹ ہو گئی یہ تھوڑا سا نقشان ہو گیا یہ تھوڑا سا یہاں سے توڑ گیا کریک آگیا فاہد بھائی اس کو میں بنوا دوں گا یہ مسئلہ مسائز نہیں ہے فاہد بھائی کا بہت بڑا دل ہے آج تو ہو گیا ٹائٹ والا پرینگ امید آج کے ویلوگ میں آپ کو بہت زیادہ مزا آئے ہوگا اگر مزا ہے تو سبسکرائب لازمی کرنا ہے لازمی ملتے ہیں کسی اور ویلوگ میں کسی اور کانٹینٹ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ